السلام علیکم ویلکم ٹو جے آر وائی ٹی وی ایک چھوٹی سی معصوم آٹھ سال کی لڑکی ایک بک سینٹر سے ایک عدد کاپی اور ایک عدد پینسل لینے جاتی ہے اور اس کے پاس صرف پندرہ روپے ہوتے ہیں وہ دکاندار سے جا کر کہتی ہے کہ انکل ایک پینسل اور ایک عدد کاپی دے دے وہ دکاندار اس کو مطلوبہ چیزیں نکال کر دیتا ہے بچی وہ چیزیں لے کر بہت خوش ہوتی ہیں جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو اس کی نظر ایک کلر والی ڈبی پر پڑتی ہے وہ دکاندار سے پوچھتی ہے کہ انکل وہ کلر والی ڈبی کتنے کی ہے دکاندار اسے بتاتا ہے کہ یہ ڈبی تیس روپے کی ہے وہ کہتی ہے انکل آپ یہ ڈبی مجھے دیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میری ڈرائنگ کی ٹیچر بہت مارتی ہے میں یہ پیسے آہستہ آہستہ دے دوں گی دکاندار کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے بیٹی یہ لے جاؤ اور آئندہ کسی سے بھی ایسے چیز نہ مانگنا کیونکہ اس دنیا میں بہت سالم لوگ ہیں کسی پر بروسہ مت کرنا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بچی کہتی جی اچھا انکل میں یہ پیسے جلد ہی آپ کو دے دوں گی اور وہ بچی خوشی خوشی وہاں سے چلی جاتی ہے ٹیچر حضرات سے ہماری کزارش ہے کہ اگر کوئی بچہ کواپی پینسل وغیرہ نہیں لے کر آ رہا تو اس کا پتہ رگائیں کہ کہیں اس گربت کی وجہ گربت تو اس کیوں مجبور نہیں کر رہی ہے آپ لوگ مل کر اس بچے کے ساتھ تامن کریں یقین مانیں کہ آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کے پیسے آپ کے کچھ پیسے کسی کی زندگی کو سموار سکتے ہیں اور وہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دے گا یقیناً وہ آپ کو زندگی بھر دعائیں دے گا دوستو کہانی کا مقصد آپ کو آگاہی دینا تھا مزید اس طرح کی ہماری بہت اچھی اچھی پوسٹ کے لیے جے آر وائی ٹی وی کو سبسکرائب کر لی جیگا تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو کہانی ہے بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ کا شکریہ آپ کے تعاون کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کو لائک بھی کر دیجئے گا شکریہ